بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے بال کو یا دوسرے مردوں کے بال کو اپنے بالوں میں ملا لیتے تھے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں یہ بھی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی اسی طرح سے ایک بیماری آج کل ہمارے نوجوان مردوں میں عورتوں میں خاص طور پر کم عمر جوان مردوں اور عورتوں میں ہے کہ وہ ٹائٹوس کرتے ہیں اور کرواتے ہیں بھائیوں اور بہنوں یہ بھی باعث لعنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے بخاریہ اور مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلت والمستوصل والواشمت والمستوشم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس عورت پر جو بالوں کو لمبا یا فکلا ہوا بنانے کے لئے دوسرے کسی مرد یا عورت کے بال اپنے بالوں میں یا کسی اور کے بالوں میں ملائے اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو کسی عورت سے کہے کہ دوسرے کے بال میرے بالوں میں ملائے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس عورت پر جو گودنے والی ہو اور گودوانے والی ہو ٹیٹوس کو ہی گودنا اور گودوانا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے فیشن پرستوں پر جو اپنی خوبصورتی کو بتانے کے لئے اپنے زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے اس طرح کے غلط طریقے اپناتے ہیں جو کہ یورپ اور امریکہ کے فیشن پرستوں میں ہوتا ہے آج کل ہماری اولتوں کو ہمارے نوجوانوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے بسے دیکھتے ہیں کہ کیا فیشن ہے امریکہ کا کیا فیشن ہے ہمارا فلان ہیرو ہے تو اس کا کیا فیشن ہے پراہ ہیروین ہے تو اس کا کیا فیشن ہے وہ اگر اپنے بدن پر ٹیٹوز کرتے ہیں تو یہ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وہ اپنے کانوں میں کمیہ ہنتیں ہیں تو یہ بھی پہننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں بے آیا بے شرم ہو کر اور اس کو فخر باعث فخر سمجھتے ہیں اسے شرم کی چیز نہیں سمجھتے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں بزرگو اور دوستو یہ بہت ہی رونے والی بات ہے بہت ہی بڑا علمیہ ہے یہ چیز جو ہے ہم مسلمانوں کے لئے چھوڑنے کی ضرورت ہے ترق کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ہم اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کو نبی کے دشمنوں کو اپنا امام بنائیں اپنا پیشوہ بنائیں بہت ہی بڑا عالمیاں ہیں بہت ہی بڑی فکر کی بات ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول کے طریقے پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے